اور نہیں ملک سے باہر دشمنوں کی تزہیق کا سبب بننے دیں گے دوسروں پر کیا ارضامات لگاتے ہو گالیاں دیتے ہو ساڑھے تین سال تم نے حکومت کی اپنی کارکردگی تو بتاؤ کبھی اپنی کارکردگی پر بھی کوئی بات کر لیا کرو تم نے ساڑھے تین سال میں ملک کو ڈبویا جس بھمر میں آپ کی نا اہل قیادت اس کو نکالنے کیلئے آج کتے جتن کیے جا رہے ہیں بہوجود اس کے کہ ملک کے اندر مسلسل استراب کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے یقیناً مسائل ہیں لیکن پہلے پالیسیاں بنتی ہیں غلط پالیسیوں کی بھی اثرات ہوتے ہیں صحیح پالیسیوں کی بھی اثرات ہوتے ہیں وہ ملک جو تمہاری پالیسیوں کی وجہ سے دیوالیا پن کے کنارے پہنچ چکا تھا اور بیندرقامی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا آج اس حکومت نے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گریل لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بیندرقامی تعلقات مالیاتی تعاون پاکستان کے ساتھ اس کے دروازے کھولے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پچتر سالوں کے بعد یہاں حکومت کی پالیسی سود کے خاتمی کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک سود سے پاک معیشت پر تبدیل کیا جا رہا ہے یہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں پبلیہ کے سامنے رکھ سکیں سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لئے بے بنیاد بیانیے کا سہارا لینے کی کوشش کریں قوم کے جذبات سے آپ کھیلتے رہیں ملکی سالمیت کے خلاف قوم کو آپ اکٹھا کریں قوم کو آپ گبراہ کریں سیاست اس کا نام نہیں ہے آج وہ بین الاقوامی سیاست کہاں گئی وہ جو کاغذ لہراتے تھے جھوٹا کاغذ امریکی سازش ہے امریکی سازش ہے دو دن گزرے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ پھارینا ہے اس کی بات ہی نہیں کرنی امریکہ دو دن پہلے دشمن آپ کے خلاف سازش کرنے والا آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی پینکے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی